موسیقی ایسا بردستی نہیں کروں گی اس کے ساتھ مگر پہلے ایک دفعہ اس سے خود بات کروں گی موسیقی موسیقی بھی جان آپ نے مجھ بلوایا تھا مجھے طو inequ مجھے تجھ سے ایک بات کرنی ہوں جی بی جان گولی مجھے پتا چلا ہے کہ تو آئیزہ کو لینے کراچی نہیں جا رہا ہے جی بی جان آپ نے صحیح سنا ہے میں اس بار تیرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گی لیکن اس بات کا مجھے یقین ہے کہ آئیزہ تیری بات کو ٹالے گی نہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ میرے بات کو نہیں ٹالے گی دیکھ پتر اوزان اب تو اور آئیزہ ہی ہیں جن سے اس خاندان کی عزت اور نسل آگے بڑھے گی بی جان آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے اوزان پتر تو نے پہلے بھی میری کبھی کوئی بات نہیں ٹالی اور مجھے یقین ہے کہ تو اب بھی میری بات کا مان رکھے گا آئیزہ اس خاندان کی عزت ہے شباز نے مرنے سے پہلے اس کی ذمہ داری مجھے سومپی تھی پتر قیامت کے دن میں شباز کو کیا مو دکھاؤں گی پیچھان آپ نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے وہ اکیلی ادھر کیسے رہے گی دیکھ پتر تو اس کا عطا پتہ بھی جانتا ہے آسانی سے اس کو لے کر آ سکتا ہے جو خون تیری رگوں میں دورڑا ہے وہی آئیزہ کی رگوں میں بھی دورڑا ہے بول جائے گا تو آئیزہ کو لینے بی جان میں وہ دراصل بس میں سمجھ گئی ہوں تیرا جواب خود چلی جاؤں گی میں میں وہی سوچ رہا تھا کہ کہاں اتنی دیر لگا دی آئیزہ کی طبیعت تو ٹھیک ہے آہا کہہ رہی تھی ٹھیک ہوں لیکن لگ نہیں رہی تھی مجھو ٹھیک ایسا کرنا نا کل میری طرف سے بھی پوچھ لینا بلکہ رہنے دو میں خود ہی فون کر کے اس کی خیریت معلوم کر لوں گا اچھا وہ کھانے کھالی ہے آپ نے ارے کہاں کھایا ہے تمہارا انتظار کر رہا تھا بھائی چلیں آئیں کھاتے ہیں چلیں چلیں دلاویز آواز نیچی کر کیا زیادت کی ہے میں نے تیرے ساتھ اب آواز نیچی نہیں ہو سکتی میری بیجان میں بھی اس گھر کی بہوں ہوں اور یہ جانتے پوچھتے آپ میرے ساتھ نا انصافی کر رہی ہیں بیجان آپ یہ جانتی ہیں کہ آئیزہ اور اوزان کا پہلے چکر چل چکا ہے پھر بھی آپ آئیزہ کو لینے کے لیے اوزان کو بھیج رہی ہیں اوزان تیرا شہر ہے تو آئیزہ کا تاہی ازاد ہے یہ رشتہ ابھی باقی ہے نہ آپ گڑے مردے کیوں زندہ کرنا چاہتی ہیں دوبارہ بیجان آپ میری بات کان کھول کے سن لے میں اوزان کو کسی قیمت پہ بھی جانے نہیں دوں گی بیلاویز اتنی آواز نیچے کر تیری اتنی چورت کہ تو اس لہجے میں مجھ سے بات کرے اس لہجے میں بات کرنے پہ بھی آپ ہی نے مجبور کیا ہے مجھے بیجان اوزان میرا شہر ہے میں نہیں چاہتی کہ وہ باہت جا کے بھٹک جائے نبی لاویز تو نے بہت اچھا کیا جو بیجان سے کہہ دیا تو نے تو آج میرا دل خوش کر دیا نبی جان کو بھی تو آج اپنی اوقات پتا چلی نا اسی طرح ڈٹی رہنا پیچھے نہ اٹھنا اما میں نے بیجان کو آج بہت کچھ سنا ڈالا لیکن اب مجھے ڈر بھی لگ رہے نا ڈر گستات کا لگ رہے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں ہوں تیرے پیچھے تیرا کوئی کچھ نہیں بھگاڑ سکتا اما مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے بیجان اوزان کے لیے راہم بار کر رہی ہیں نا کیا مطلب اوزان کے ساتھ آج کی شادی نا تو یہ تو اب تیرے پر مناسر ہے نا کہ تو اسے کیسے رکھتی ہے نا بیجان سے کوئی امید بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ آج بہت کچھ سوٹان منا کے تیرے سر پہ تھوپ دیں اما میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن سوٹان کو میں کسی سورت نہیں برداشت کر سکتی چاہے وہ کوئی بھی ہو نا اب یہ تو اوزان پہ مناسر ہے نا کہ وہ کیا کرتا ہے اما اوزان نے تو مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ آج بہت کچھ لینے نہیں جائے گا لیکن یہ بیجان ہے نا ان کی وجہ سے جانب آہستہ بات کر ایسا نا اوزان سن لے اب آواز نیچی نہیں ہو سکتی میری بیجان میں بھی اس گھر کی بہو ہوں اور یہ جانتے پوچھتے آپ میرے ساتھ لانساپی کر رہی ہیں بیجان آپ یہ جانتی ہیں کہ آج بہت کار پہلے چپ کر چل چکا ہے پھر بھی آپ آج بہت کار لینے کے لیے آج بہت کار چاہتی ہیں نہ آپ گڑے مردے کیوں زندہ کرنا چاہتی ہیں دوبارہ بیجان آپ میری بات کار کھول کے سن لے میں آزان کو کسی قیمت پہ بھی جانے نہیں دوں گی اس لئے جی میں بات کرنے پہ بھی آپ ہی نے مجبور کیا ہے مجھے بیجان آزان میرا شوہر ہے میں نہیں چاہتی کہ وہ بہت جاگے بھٹک جائے میں واپس کیوں آؤں بیجان پہلے آپ نے میری میران سے شادی کر آدھی زبردستی نہ آپ گڑے مردے کیوں زندہ کرنا چاہتی ہیں دوبارہ اس لئے جی میں بات کرنے پہ بھی آپ ہی نے مجبور کیا ہے مجھے مجھے پتا تھا تم جاگ رہی ہوں گی کیوں 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 کیچے کیوں 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 کیایا ہوں جب دل کی آنکھ موجود ہے تو پھر کیمرے کی آنکھی کیا زورت واو نین میں بھی اچھی باتیں کہہ لیتے ہو اسی لیے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتا ہوں کیونکہ بات آنکھوں سے جو خواب دیکھے جاتے ہیں وہ آنکھ خلنے پر ٹوٹ جاتے ہیں جو خواب ہم جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کیا وہ سچ ہو جاتے ہیں جو خود سچ نہ ہو ان خوابوں کو سچ کر کے دکھایا بھی جا سکتا ہے خواب جھوٹے ہوتے ہیں مت دیکھا کرو ایسے خواب جب میں نے تمہیں یقین دلایا تھا کہ میں آج جو کو پک کرنے نہیں جا رہا ہوں تو کیا ضرورت ہی بھی جان سے علجنے کی آزان موسے برداش نہیں ہو رہا تھا مجھے لگا بھی جان تم سے بات کرے گی تو تم تو کیا تمہیں میری بات بھی یقین نہیں تھا مجھے معاف کرتو آزان پتہ نہیں بھی جان کیا سوچ رہی ہوں گی میں بھی جان سے معافی مانگ دوں گی یہ تم نے اچھا نہیں کیا دلاویس آزان میں کہتو رہی ہوں بھی جان سے معافی مانگ دوں گی میں تم ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتی دلاویس بہت بڑی ہماکت کی ہے تمہیں تو میں پتہ ہے تم سے پہلے بھی جان نے مجھے بولایا تھا تم نے تو مجھے یہ بات نہیں بتائی تو بتانا ضروری تھا کیا بھی جان نے مجھ سے بات کی تھی اور میرے انداز تنکو لگا تھا کہ میں نہیں جانا چاہتا اور بات ختم ہو گئی تھی مگر تم ہو کے ایک بلیف دس بھی جان بھی پہلے جیسے نہیں نہیں انہا مجھال تھی کہ ان کے فیضے کو کوئی رد کر دیں اوزان میں بھی جان سے معافی مانگ کے آتے ہیں اوزان صاحب کیا ہو سکینہ وہ بھی جان اوزان صاحب بھی جان کیا ہو بھی جان کو موسیقی موسیقی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بھی جان کی جان بچ گئی اگر سکینہ وقت اوزانوں نہ دست دی تے پتہ نہیں بھی جانوں کی ہو جانتا بابا جان بھی جان سے کہہ دیں کہ سب سے پہلے یہ حکا پینا چھوڑ دیں یہ سب سے زیادہ خاترناک ہے ان کے لئے ملک صاحب اوزان ٹھیک کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں گا پتہ بھی جان سے بھی جان کوئی گل کیوں نہیں کر رہے ہیں ہے کہ بھی ہوش نہیں نہیں بھی جان وہ سو رہی ہیں میں نے سو رہی ہیں میں نے سو رہی کے لیے دوائیاں دی گئی ہیں تاکہ وہ ریلاکس کریں مینر سا اٹیک تھا تو ریلاکس کرنا بہت ضروری ہے شنار اس بات کا بڑا دھیان رہتا کہ کوئی بات ایسی نہ ہو جو بھی جان کے مرضی کے خلاف یہ ان کی طبیعت کے خلاف ٹھیک ہے ملک صاحب میں پوری کوشش کرانگی تو پتہ روزان جی بابا جان تو جا جا کر بھی جان کے صدقے کے بکرے دیا جی میں ابھی جاتا ہوں موسیقی 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 ہاں سکینہ آئیزہ بی بھی مجھے نا آپ کو ایک بات بتانی ہے کہو سکینہ کیا بات ہے آئیزہ بی بھی آپ کو بتا ہے بی جان کی طبیعت نا پہلے جیسی ہو گئی ہے وہ نا ساری آتھ ہسپتال میں تھی ابھی صوبہ گھر آئی ہے اب طبیعت کیسی ہے ان کی سکینہ وہ ٹھیک ہے اب ابھی تو وہ گھر آئی ہے پر آئیزہ بی بھی مجھے نا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی سکینہ تمہارا بہت شکریہ تم نے مجھے بتا دیا تو کیا آپ بی جان کو دیکھنے ہی آئیں گے پتہ نہیں سکینہ شاید آئیزہ بی بھی بی جان آپ کو بہت یاد کر رہی ہے مجھے بھی بی جان بہت یاد آتی ہے سکینہ لیکن میں کیا کروں اگر میں آؤں گی تو پھر یہ لوگ مجھے بابرس نہیں جانے دیں گے اور میں وہاں نہیں رہ سکتی ہوں اور میں آئیزہ بھی مجھے بھر آئیزہ بہت ہے پمہ بی جان رہی ہے یاد دی رہی ہے ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا بی جان نو میں بی جان واسدے صوب بنوایا ہے بیجان کیا کرتی ہے ہم ملک ارباز مجھے زیادہ آرام کرنے کی عادت نہیں ہے بیجان ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے آرام کرنے دوئے شکر کریں بیجان کے معمولی سے دورت بس اب آپ اپنا خیال لگیں شناز میرا حکا منگا کیا ہو گیا بیجان ڈاکٹر نے منع کیا ہے حکے کے لیے بیجان پی سوپتے پی لو لاؤ دے مجھے میں اپنی بیجان کو پلا بس اوزان کدر ہے وہ صدقے دے بکرے دین گیا ہے کسی نے آئیزہ کو بھی خبر کیا کے نہیں نہیں بیجان آئیزہ کو نہیں بتائیں خونی بیجان کسی نے نہیں دسیا دراصل بیجان آپ کی طبیعت کی وجہ سے ہم لوگ سب بہت پریشان ہیں اسی لئے کسی کو بتانے کا خیال ہی نہیں ہے اور پی لیے نا ایک چھمچہ اور لیتا ہے ایک چھمچہ اور لیتا ہے میزان کیا بات ہے تمہیں یہ تبھی ٹیکنگ لگ رہی ہے تمہیں کام کرو دو تین دن کا ریٹس لیلو آئیزہ کیا بات ہے پریشان ہو خریت تو ہے سب سکینہ کی قول آئی تھی گھر سے کون سکینہ سکینہ میڈ ہے ہماری خریت اس نے کی قول کی تمہیں وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بیجان کی طبیعت خراب ہے اسے اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے جو بہت پیچین ہی ہو رہی ہے اوہ تو یہ بات ہے اس لیے پریشان ہو ہاں ہاں شہریار جب سے بیجان کی پیماری کا سنا ہے پر اپنے دماغ سے نکال دو یہ بات ہے کیونکہ وہ تمہیں ہرگز نہیں آنے دیں گے واپس تو پھر میں کیا کروں شہریار دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور چاہو تنکہ کال کر لینا کم آن آئیزا یار پلیز اب ٹینشن نہیں لو ٹھیک ہے تمہاری طبیعت پہلے سے ہی خراب ہے اچھا کام کرتے ہیں تم فری ہو جاؤ کام سے شام میں ہم ڈاکٹر کے جائیں گے ٹھیک ہے چلو میں ترہو سا کام کر لوں اگرس کرو دل اویش شکر کرو کہ پی جان کی جان بچ گئی ورنہ میں اپنے آپ کرتے میں کبھی معاف نہ کر باتا آزان ان کی پہلے بھی ایسی طبیعت خراب ہوئی تھی اس میں ہمارا کیا قصور ہے دل اویش وہ ہمارے برطاو کی وجہ سے ٹینشن میں آگئی تھی لوزان تمہارے کہنے پہ ہم نے معافی تو مانگ لی تھی نا پتہ نہیں انہوں نے ہمیں دل سے معاف کیا ہے کی نہیں